اسلام علیکم فرنڈز ویلکم ٹو ڈی ایم ایس ٹریول گائیڈ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے فرنڈز آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں برازیل کے ویزٹ ویزا کے بارے میں برازیل کا ویزٹ ویزا ہم کیسے اپلائے کر سکتے ہیں اور برازیل کا ویزٹ ویزا کن وجوہات کی بنا پر رفیوز ہو جاتا ہے تو آج کی اس ویڈیو میں ہم یہ ڈیٹیل ڈسکشن کریں گے آپ کو بتائیں گے کہ برازیل کا ویزا کیسے اپلائے کریں اور کن چیزوں کو آوائیڈ کر کے ہم رفیوزل سے بچ سکتے ہیں تو فرنڈز جن لوگوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا آپ سب سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کر دیجئے گا اور کمنٹ باکس میں آپ اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں فرنڈز اگر ہم بات کریں کوویڈ سے پہلے کی 2018-2019 تک تو برازیل کی ویزا ریشو بہتر تھی لیکن کوویڈ کے بعد جب امبیسی نے دوبارہ سے اپلیکیشنز کو ایکسپٹ کرنا سٹارٹ کیا تب سے لے کے اب تک یہ دیکھا ہے کہ ویزا ریشو بہت اچھی نہیں ہے تو اس کی کچھ وجوہات ہیں تو وہ میں آپ کو بتاؤں گا اس ویڈیو میں کہ کن وجوہات کی بنا پر امبیسی ویساز رفیوز کر رہی ہے اور کون سی ایسی چیزیں ہیں جن کو اب ہم نے آوائیڈ کرنا ہے جب ہم نے ویزا اپلائے کرنا ہے تو سب سے پہلے تو فرینڈز میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ برازیل کی امبیسی جو ہے پروکسی میریج کو ایکسپٹ نہیں کرتی مینز کہ آپ کہہ لیں کہ میں نے آن لائن کسی سے شادی کی ہے تو برازیل امبیسی ایسی کسی شادی کو ایکسپٹ نہیں کرتی جب تک کہ آپ کا جو پارٹنر ہے وہ آپ اسے پاکستان بلائیں یا انڈیا بلائیں یا جہاں پہ بھی آپ ہیں آپ ان کو بلائیں اور بلا کے وہاں پہ آپ یعنی کہ پروپر ایک شادی کی تقریب ہو تو اس شادی کو برازیل امبیسی ایکسپٹ کرتی ہے لیکن آن لائن جو شادیاں ہیں یا کوئی بھی اس طرح کی ایکٹیوٹیز ہیں ان کو برازیل امبیسی ایکسپٹ نہیں کرتی ایک ریزن تو یہ ہے کہ اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ آن لائن شادی کر کے تو آپ برازیل کا ویزا اپلائے کر کے ویزا لے لیں گے تو ایسا پوسیبل نہیں ہے دوسری ریزن یہ ہے فرینڈز کہ کووٹ سے پہلے اگر آپ کی کوئی بھی فرینڈ تھی برازیل میں یا کسی سے بھی آپ ان کونٹیکٹ تھے اور آپ ان سے انویٹیشن منگوا کے آپ برازیل کا ویزا اپلائے کر دیتے تھے اور امبیسی میں بتا دیتے تھے کہ یہ آپ کے فیس بک فرینڈ ہے اور آپ ان کو ویزٹ کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو امبیسی اس انویٹیشن کو اکسپٹ کرتی تھی اب امبیسی کسی بھی ایسے انویٹیشن کو اکسپٹ نہیں کرتی انویٹیشن ہونے کے باوجود ویزا رفیوز کر دیتی ہے جب آپ انہیں بتاتے ہیں کہ یہ آپ کے آن لائن فرینڈز ہیں اور آپ ان کو ویزٹ کرنا جا رہے ہیں اب کون سے انویٹیشن اکسپٹیبل ہیں اب صرف وہی انویٹیشن اکسپٹیبل ہیں جو آپ کے بلڈ ریلیشن نے آپ کو سینڈ کی ہوں گے یعنی کہ ایسا سپانسر جو آپ کے مدر فادر برادر یہ لوگ آپ کو جو بلڈ ریلیشن میں آپ کے ہیں اگر ان میں سے کوئی بندہ آپ کا وہاں پہ ہے اور وہ آپ کو سپانسر کرتا ہے ان کا سٹیٹس وہاں پہ لیگل ہوگا تو دیفنیٹلی وہ سپانسر کر سکیں گے درواز تو وہ سپانسر ہی نہیں کر سکیں گے اگر آپ کا بلڈ ریلیشن آپ کو سپانسر کرتا ہے تو بیسی اس کو اکسپٹ کرتی ہے اور آپ کے ہنڈر پرسنٹ ویزا کے چانسیز ہیں لیکن اگر انویٹیشن کسی بھی ایسے برازیلین سیٹیزن کی طرف سے ہے جس کا آپ کے ساتھ بلڈ ریلیشن نہیں ہے تو آپ کا ویزا ان دنوں میں تو پاسیبل نہیں ہے لگنا میرے پاس بہت سارے ٹیکسٹ میسیجز آئے ہیں بہت مجھے کالز آئیں ہیں ایٹی پرسنٹ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے برازیل کا جو انویٹیشن منگوا کے جو ویزا پلائی کیا تھا اس کے باوجود ان کا ویزا رفیوز ہو گیا تو انویٹیشن صرف بلڈ ریلیشن یہ سجیشنز ہیں کہ آپ اس کو نہ لگائیں اب اگر آپ ٹورسٹ ویزا اپلائی کرنا چاہتے ہیں برازیل کا تو اس کے لیے یہ ہے کہ آپ کی اگر ٹریول ہسٹری نہیں ہے آپ کا پاسپورٹ جو ہے وہ فریش ہے تو پھر میں آپ کو یہ سجیسٹ کروں گا کہ اس وقت میں آپ برازیل کا ویزا اپلائی نہ کریں کیونکہ برازیل کی ویزا ریشو اس بارے میں اچھی نہیں ہے ان دنوں میں ویزاز رفیوز ہو رہے ہیں اور اگر آپ کا پاسپورٹ فریش ہوگا تو آپ یہ ایمبیسی کو پروف نہیں کر سکتے کہ آپ ایزا ٹورسٹ جا رہے ہیں آپ کی بینک سٹیٹمنٹ اب پہلے یہ تھا کہ آٹھ دس لاکھ روپے کی بینک سٹیٹمنٹ اینف ہوتی تھی لیکن اب اگر آپ برازیل کا ویزا اپلائی کرتے ہیں تو آپ کی جو بینک سٹیٹمنٹ ہے وہ پندرہ لاکھ سے پلس ہونی چاہیے پندرہ لاکھ سے اوپر آپ کی بینک سٹیٹمنٹ ہونی چاہیے اور آپ کی ٹریول ہسٹری ضرور ہونی چاہیے کم از کم کوئی بھی دو کنٹریز کی اگر آپ کسی بھی دو کنٹریز کا آپ نے ڈیفرنٹ ٹائمز میں ویزٹ کیا ہوا ہے اس مینز کہ آپ ایزا ٹورسٹ ویزا اپلائی کر سکتے ہیں اور آپ ایمبیسی میں انٹرویو کے دوران بتا سکتے ہیں کہ آپ کو سہر و سہت کا شوک ہے اور آپ جا رہے ہیں اور آپ برازیل میں کسی کو نہیں جانتے آپ اپنی ایک ہوتل بوکنگ دیں ٹریول پلین جو آپ ایمبیسی میں دیں وہ آپ کو بالکل پتا ہونا چاہیے اس سے زیادہ چیزیں آپ کو پتا ہونی چاہیے کیونکہ ایمبیسی آپ کا انٹرویو کرے گی آپ کو آپ کے ہوتل کا نام جن پلیسز کو آپ نے ویزٹ کرنا ہے آپ کا فلائٹ روٹ کس دن جائیں گے کس دن واپس آئیں گے یہ تمام چیزیں آپ کو پتا ہوں اتنا مشکل ویزا بھی نہیں ہے اگر آپ کا ڈاکومنٹس لیگل ہیں اور آپ کی ٹریول ہسٹری ہے تو آپ ایزا ٹورسٹ ویزا اپلائی کریں ان دنوں میں انیمیٹیشن پہ ویزا اپلائی نہ کریں امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی آپ سے ریکویسٹ ہے اگین کے چینل کو سبسکرائب کریں اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ